With the name of Allah Almighty Mr. Chips Chapter 7 Chapter 8 and 9 7 میں سب سے اہم بات ڈسکس کی گئی کہ Chips اپنی میمری میں یاداشت میں کیتھرین کو کیسے یاد کرتا کہ وہ بالکونی میں گیلری میں بھاگتی آ رہی ہے ہس رہی ہے کسی غلطی پر جو Chips نے پیپر چیکنگ کے دوران کی اور پھر کوئی ایڈوائز دے رہی ہے Chips کو اسی طرح Chapter 8 میں بتایا گیا ہے کہ کیتھرین اپنے نیو بارن بچے کی پیدائش پر ہی خالق کی حقیقی سے جاملی فوت ہو گئی اور اس دن Chips نے کیا بچوں کو پڑھایا Yes کیا پڑھایا Chapter 9 میں Chips کے گاؤن کی بات کی گئی کہ Chips کس طرح کا گاؤن پہنتا تھا Chapter 7 میں Single Question Chapter 8 میں Single Question Chapter 9 میں Single Question یہ Questions ان کے Answers حاصل کرنے کے لئے You can WhatsApp me 0333-4655-305 This is your host Lecturer M.K.Bhuda Question 1 What memories of Catherine Haunted Chips 2014 Mr.Chips کو Catherine کی کون سی یادیں تنگ کرتی رہتی تنگ کرتی رہتی ہم درد کے مارے ہیں بہت تنگ ہوا میں دروازوں کی ہوتی ہے عجب جنگ ہوا میں یہ اور بات کے نظر نہ آئیں اڑتے ہوئے ملتے ہیں کئی سنگ ہوا میں In his memory اپنی یاداشت میں He saw Catherine rushing along the stone corridor corridor کسے کہتے ہیں balcony گیلری balcony corridor کہتے ہیں تو corridor کے اندر برامدے کے اندر برامدہ برامدے کے اندر بھاگتی ہوئی تیز تیز قدم بھرتی رش تیز قدم بھرتی ہوئی آ رہی ہے laughing at some mistake in the essay He checked Mr.Chips نے جو بچوں کا essay check کیا ہے اس essay کے اندر اگر کہیں کوئی mistake Chips سے ہوئی یا کسی بچے نے کی تو اس پر ہس رہی ہے taking part in the shows اور وہ ڈراما stage ڈراما میں حصہ لیتی دیکھتی اور giving him her good advice اور Chips کو اچھی اچھی advice دیتی نسیت دیتی چیپٹر ایک چیپٹر ایک